ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبلالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتری لحو الحديث لیدل سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها هزوا اولئکا لهم عذاب مہین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ وبلالعالمین حصول برکت کے لئے حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا وحبیبنا و مولانا محمد و بارگ و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی شادیوں کا موسم چلنا ہے اور جگہ جگہ شادیوں کی محفلیں منقض ہیں بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اپنی ہر خوشی اور ہر غم کو اسی انداز کے اندر لیتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی رہے اور اللہ کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہو اپنے خوشی اور غم کسی بھی موقع پر کوئی ایل ایمان کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی لازم آئے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا وہ کام سبب بنے ابھی شادیوں کے حوالے سے جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی اور ایک خاص چیز جس سے ہماری عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اس برائی کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل اور دوبر ہو جاتا ہے وہ ہے شادی وغیرہ کے موقع پر ڈھول باجے اور گانا بجانا یہ ایک ایسی برائی ہے جس کو عام طور پر بہت سارے لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اس کا جو وبال قرآن و حدیث کے اندر اس پر جو وعیدیں موجود ہیں ایک بندہ مومن جب ان کو سن لے تو پھر وہ قطعن یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ ان برائیوں کی طرف وہ قدم بڑھائے میں نے ابھی جو آیتِ گریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيَوْدِ اللَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّا وہ لوگ جو کھیل کی بات خریدتے ہیں اس میں لحول حدیث اور کھیل کی بات سے مراد کیا ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اس سے مراد گانا ہے اور ہمارے کئی مفسرین اور محدثین نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ یہاں پہ لحول حدیث سے مراد وہی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور گانا بجانا اور ڈھول تاشا یہ بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں لہذا یہ بھی اس آیتِ کریمہ کی اس تفسیر کے اندر داخل ہیں تو عجیزانِ مکرم رب تبارک و تعالی نے جو اس آیتِ کریمہ میں ہمیں لہول حدیث سے منع فرمایا اصل میں یہ آیتِ کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب نظر بن حارس یہ بہار کے سفر پر گیا تھا اور جس سفر سے پلٹا تھا تو اپنے ساتھ میں کچھ گانے بجانے کا سامان لے کر کے آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں نماز روزہ اور دگر نیک کاموں کی ترغیب دلاتے ہیں تو اس طریقے سے میں ڈھول باجا اور گانا کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے دور کروں گا اور لوگ قرآن سننے کے بجائے گانا سننے کے اندر مصروف ہوں گے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ کو نازل فرما کر کے اہلِ ایمان کو ان کاموں سے منع فرمایا تھا اور عجیزانِ مکرم آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دشمنانِ اسلام ہے ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ راہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے بیزار کیا جائے القدس کے اندر جو ایجنسیوں کی بڑی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر وہاں کے پوپ نے اس بات کو میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پلاننگ کے طور پر پیش کیا تھا کہ اہلِ ایمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سب سے آسان اور بہتر راستہ یہی ہے کہ انہیں دنیا کے اندر مگن کیا جائے کھانے کمانے کے اندر فسائی جائے اور انہیں ایسے کاموں میں مصروف کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں عیاشیوں میں مصروف کیا جائے اور اسی کا ایک طریقہ ہے گانا بجانا اور ڈھول تاشا تو یہ یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے ورنہ جو حضرات پرانے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کبھی کوئی مسجد کے پاس میں گانا کبھی بھی نہیں بجاتا تھا لوگ چاہے کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو اگر مسجد کے پاس میں اگر کوئی غیر بھی اگر گانا بجاتا تھا تو اہل ایمان اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور آج آپ دیکھیں خود جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسجدوں کے پاس میں گانا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اہل ایمان کے حالات کو دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی اس بات کو گوارہ نہیں کرتا تھا کہ ازان کی آواز جو ہے وہ گھر کے اندر آ جائے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے گھر کے اندر گانا بھی بچتا رہ جائے سب سے پہلے فوراں بڑی تیزی کے ساتھ میں اٹھ کر کے وہ اپنا ٹی وی آف کرتے تھے گانے بجانے کا جو ٹیپ ریکارڈ ہے اس کو آف کرتے تھے اور وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر سے ازان کی آواز ہمارے گھروں کے اندر آئے اور ہم گانے بجانے کے اندر مصروف رہے لیکن اب وہ سب پرانی باتیں ہو گئی اور وہ سب جو ہے وہ پرانی کہانی بن گئی اب جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بالکل کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا آپ دیکھ لیں مسجدوں کے پاس بھی گانے بجائے جاتے ہیں ازان کی آواز گھر میں آتی ہے اس کے باوجود بھی گانا بچتا رہتا ہے اور لوگ گانے بجانے کے اندر مصروف رہتے ہیں کوئی انہیں بند کرنے کے لئے آمادہ نظر نہیں آتا اصل میں جو پوپ کا اور جو ان پادریوں کا جو ایک پلانیگ اور مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ برائیاں قوم مسلم کے اندر داخل کی جائیں ان سے ان کے اندر دین کے اندر بیزاری پیدا ہوگی اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے بے حیائی کو پیدا کرنا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پچھلے انبیاء کی باتوں میں یہ بات موجود ہے آدمی جب بے حیائی ہو جائے تو جو چاہے وہ کرے پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور میرا آقا علیہ السلام نے خود اشارت فرمایا کہ حیائی ایمان میں سے ہے اور فرمایا حیائی اور ایمان دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں یعنی بندے کے اگر حیائی چلی جاتی ہے تو اس کے ایمان کا کمال بھی ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بے حیائی پیدا کی گئی اور بے حیائی کے نام پر پھر ان چیزوں کو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر داخل کیا گیا اس کا نتیجہ آج ہماری نگاؤں کے سامنے موجود ہے جبکہ یہ ایسی بڑائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو گانے کی محفل میں بیٹے گا کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر شیشہ پگلا کر کے ڈالا جائے گا بتاؤ جہنم کا وہ دردناک عذاب اور کانوں کے اندر شیشہ پگلا کر کے ڈالا جانا یہ کوئی معمولی جو ہے وہ عذاب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اہل ایمان ان سب عدیثوں کو روایتوں کو وعیدوں کو سن کر کے کوئی اثر اس کا قبول کرتے ہوئے نظر نہیں آتے میرا آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر اشارت فرمایا تھا کہ گانا دل کے اندر ایسے ہی نفاق کو اگاتا ہے جیسے کھیت کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو کھیتی اگ جایا کرتی ہے تو جب ہم گانا سنیں گے ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہوگا تو پھر ہمارا ایمان کہاں باقی رہ جائے گا اور ہمارے ایمان کا کمال چمک اور نورانیت کہاں پر باقی رہ جائے گی اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے اوپر یہ عذاب بھی آئیں گے یعنی صورتوں کا مسخ ہو جانا زمین کے اندر دھسا دیا جانا تو اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ عذاب کب آئیں گے یعنی پتر برسیں گے صورتیں مسخ ہوں گی اور زمین کے اندر لوگوں کو دھسایا جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب طائفے اور گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب بھی جانے لگے گی تب میری امت کے اندر یہ عذاب آئے گا آج یہ تینوں گناہ جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں اب یہ تینوں عذاب کب ہم پر ٹوٹ پڑے اس کا کوئی پتہ نہیں جیسے جیسے ہم خیامت کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان عذابوں سے بھی قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں فیلتے جا رہے ہیں آپ سوچیں بندہ جب گانا سنتا ہے تو ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ دو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ایک دائن کندے پر اور ایک بائیں کندے پر اب جس بندے پر شیطان مسلط ہو اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو گانے کی جب بارات نکلتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یشاعت فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس سفر کے اندر اوپرہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس سفر میں جس راہ کے اندر گانا بچتا ہے دھول تاشا ہوتا ہے شیطان اس کا ہم سفر بن جاتا ہے اور جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتہ اس کا ہم سفر بن جاتا ہے ہماری بارات جب گانوں کے ساتھ میں نکلتی ہے تو فرشتہ پھر ہمارا ہم سفر نہیں بنتا ہمارا ہم سفر پھر شیطان بنتا ہے اور شیطان جس کا ہم سفر ہوتا ہے وہ بندہ کہاں پہنچتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں وہ بارات نہ تو برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے نہ ایسی بارات کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور نہ ایسی شادی کے محفلوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہم نے اس کو شیطان کو خوشکننے کا ذریعہ بنا دیا تو بتاؤ یہ کتنا بڑا وبال ہمارے اوپر اتر رہا ہے اگر ہم انہی باراتوں کے اندر ناشریف اگر ہم جو ہے وہ سنتے ذکر کی محفلیں سجاتے محفلیں میلات کی محفلیں سجاتے تو فرشتہ ہماری ان باراتوں کے اندر ہمارے سفر کا بھی ساتھی بنتا اور ہماری شادیوں کی رونک بنتا تو اللہ کی رحمتیں ہماری شادیوں کے اندر اترتی ہو نظر آتی اور اب آپ دیکھیں کہ جب گانا بجانا کے ذریعے ہم نے شیطان کو اپنی شادیوں کے اندر شریک کیا تو شیطان جن شادیوں میں شریک ہوتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تھوڑے دن کے بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر ٹکراو ہوتا ہے اور پھر رشتوں کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں ہم نے جب اپنے اس مقدس نکاح کی محفل کو اور شادیوں کو شیطان کی آماجگاہ بنایا تو اس کا نتیجہ اس برائی کی شکل کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا میں رحمت اللی العالمین ہوں یعنی سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں باجوں کو توڑ دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجوں کو توڑنے آئے تھے ان کے امتی جو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہم پیار کرتے ہیں پیار کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اپنے خوشی کے موقع میں باجہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات آپ حضرات نوٹ کر لیں کہ عشق کی پہچان کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں معاشق رسول ہے تو عشق کی پہچان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا مَا آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم عنہ فانتہو یعنی میرا محبوب یعنی رسول تمہیں جو عطا کرے اسے لے لو اور رسول تمہیں جس بات سے منع کرے اسے رک جاؤ یہ ہے محبت کی پہچان بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے اور عاشق رسول کی بارات چل رہی ہے اور عاشق رسول کی بارات کے اندر باجہ بجرا ہے تو یہ کیسا عشق ہے کہ آپ کا پیارا نبی جس بات سے کو خوش کر رہے ہیں تو یہ سراسر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے آپ اس دعویٰ کے اندر ہرگی سچے نہیں ہیں اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے باجوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے ان باجوں کو اپنی محفلوں سے ہم دور کر دیتے ہماری محفلوں کے اندر یہ باجیں ہرگی نظر نہیں آتے لیکن ہمارا کردار کچھ اور کہتا ہے اور ہم اپنی زبان سے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ روایت کہ حضرت نافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک مقام سے جب گزر رہے ہیں راہ کے اندر ان کے کان کے اندر جب بانسوری کی آواز آئی گانے کی آواز آئی انہوں نے کان کے اندر انگلیاں رکھ لی اور پھر دور نکل کر کے اپنے ساتھ میں جو حضرت نافے تھے ان سے پوچھا کہ وہ جو بانسوری کی آواز آ رہی تھی وہ ابھی بھی آ رہی ہے کہ آنا بند ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ حضور ابو آواز آنا بند ہو گئی آپ نے اپنے کانوں سے جو ہے انگلیاں نکال لی اپنے جو ہے کانوں سے انگلیوں کو باہر کر دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ تمہیں پتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ لمعہ کے ساتھ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو بھی بانسوری کی گانے کی آواز آئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کر لی تھی تو آج میں اسی سنت رسول پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس عمل پر میں عمل کر رہا ہوں لہذا میں نے بھی اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا جو اللہ کا نبی ساری کائنات کا آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گانے کی آواز اگر کان میں آ جائے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کر کے کانوں کو جو ہے اس گانے سے روک دیں اور امتی کہے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جائیں گے اور وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل پسند نہیں فرمایا عجیزانِ مکرم یہ حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو جائیں اور کل قیامت کے دن شفاعت تو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی ملنی ہے اور شفاعت اسی وقت ملے گی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کو راضی کریں گے بلکہ ایک سفر کے بارے میں تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ایک سفر میں تھے ایک اوٹ کے گلے کے اندر ایک گھنٹی تھی اب وہ جب اوٹ چلتا تھا تو اس کی گھنٹی کی آواز آتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ اوٹ کے گلے کے اندر ایک رسی کے اندر گھنٹی بندی ہوئی ہے اسی کی آواز آ رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس گھنٹی کو جا کر کے توڑ دو اب صحابہ اکرام گئے اور توڑ کر کے آئے اور واپس آ کر کے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کو توڑنے کا حکم کیوں دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس جگہ گھنٹی ہوتی ہے اس جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے اور جس بارات اور جس شادی کے اندر سارا شیطانی کھیل اگر چالو ہو تو وہاں پہ کون سی رحمت اترے گی اور کون سی رحمت کے فرشتے اس محفل کے اندر آئیں گے شیاطین کا جھمگٹا ہوگا برے لوگ آئیں گے اور پھر ہماری شادیاں جو ہے وہ ہمارے لیے آنے والے وقت کے اندر پھر اس قدر مسئبت کا باعث بن جائیں گی کہ خاندانوں کے اندر درار پیدا ہوگی رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی اور میع بی بی کے اندر جدائی کی صورت پیدا ہو جائے گی تو عجیزان مکرم ضرورت اس بات کی ہے سنت نکاح کی محفل قوم سنت طریقے سے ادا کریں اور میں اس بات کو اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ جو نکاح شادی کے موقع پہ ہوتا ہے اس کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کے اندر تین مرتبہ اللہ سے ڈرائی جاتا ہے اور اس کی حکمت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی عید کا خطبہ پڑھا جائے تو ایک بار کہا جائے اگر جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے تو ایک بار اللہ سے ڈرائی جائے لیکن اتنا چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے نکاح کا اس میں تین تین بار اللہ سے ڈرائی جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے پھر اللہ سے ڈرائی جاتا ہے پھر پڑھا جاتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور علماء نے اس کے حکمت یہ بیان کی ہے اتنا چھوٹا سا نکاح کا خطبہ ہے تین تین مرتبہ اس میں جو اللہ سے ڈرائی جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ خورافات جو ہے وہ شادی کے موقع پر کرتے ہیں اور اس موقع پر خوشی کے اندر وہ اللہ کی رضا کو فراموش کر جاتے ہیں لیادہ تین مرتبہ اللہ سے ڈرائی گیا تاکہ بندہ ان آیتوں کو سن کر کے اللہ سے ڈرے اور اپنی اس شادی کو اللہ کی رضا کے مطابق مکمل کرے لیکن ہم تو نہ تو خطبہ سنتے ہیں اور نہ خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے سنتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا والوں کی ہم باتوں کو جو اہمیت دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کرے یہ گانا بجانا اتنی بڑی بلا ہے یہاں تک علماء اکرام نے فرمایا سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور زبور شریف کی تلاوت کرتے تو وہ وجد تاری ہوتا تھا پرندوں پہ اس کا اثر ہوتا اور عام مخلوق پہ اس کا اثر ہوتا کتنی ایسی مخلوق تھی جو آپ کے اس کلام کو سن کر کے بلکل وجد میں آ جاتی تھی شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی مقدس آواز کو سن کر کے لوگ اللہ کے کلام کو سن کر کے اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو رہے ہیں تو شیطان نے اس وقت جو ہے وہ گانے بجانے کو رواج دیا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ گانے بجانے کے اندر فس کر کے اللہ کے کلام سے دور ہو جائیں تو علماء بیان فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر جو نیک لوگ تھے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور جو برے لوگ تھے وہ شیطان کے ساتھ ہوئے اور شیطان کے ساتھ میں گانا بجانے لگے اب بتاؤں ہم لوگ کس کے ساتھ میں ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ میں ہیں اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے عام طور پر تو شادیوں کے موقع پر زیادہ تل لوگ شیطان کا ساتھ نباتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں اپنا یہ رویہ بدلنا ہوگا نہیں تو پھر عذابِ الہی جو آج ہمارے اوپر ٹوٹ رہا ہے میں بارہا ہمیشہ اس بات کو بیان کرتا ہوں فسادات کی شکل کے اندر یا غلط قانونوں کی شکل کے اندر یا کسی اور بلا مسئبت بیماری کی شکل کے اندر جو عذاب آج ہم پر مسلط ہو رہے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے تم خوشیاں منا رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کیسے نازل کرے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو رازی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا فرمایا گیا کہ جو گانا سنتا ہے وہ ملون ہے وہ بتاؤ ملون کا مطلب اللہ کی لانت اس کے اوپر اترتی ہے اور آج کھل آپ دیکھیں ازان کی آواز آتی ہے لوگ اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ ائر فون لگا کر کے گانا سنتے بھی ہوتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں رات کے اندر ائر فون لگا کر کے سو جاتے ہیں گانا بچتا رہتا ہے اور پھر اسی حالت میں ان کو نیند آ جاتی ہے خدا نہ کرے ایسا ہرگز نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رات کے اندر اس بندے کی موت آگئی بتاؤ اگر ایسی موت اس کی آئی تو وہ کہاں پہ جائے گا وہ گانا سنتے ہوئے دنیا سے اگر وہ چلا گیا اسی رات میں اگر وہ مر گیا تو بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ گانا سننے والوں کا شیطان ہم سفر ہوتا ہے اغبہ امن عامر کی روایت کے مطابق تو بتاؤ اگر ہم اپنے سفر کے اندر اپنی گاڑیوں میں گانا بجاتے ہیں اور اپنے دیگر جو ہے وہ راؤں کے اندر اپنے گانوں کے ذریعے دل کو بیلاتے ہیں شیطان کو ہم سفر بنا کر کے اسی حالت کے اندر خدا نہ کرے ہماری گاڑی کا ایکسٹیڈن ہو جائے اور ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو ہمارے اس سفر کے اندر شیطان ہمارا شریک تھا ہمارا حشر کیا ہوگا اور ایک بڑی بلا یہاں پر یہ ہے کہ آج جو گانے وغیرہ چل رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفریہ کلمات موجود ہیں اور اس کو بندہ اگر اپنی زبان سے ادا کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے کافر ہو جائے ایک دو نہیں درجنوں کی تعداد میں ایسے گانے آج جو ہے وہ ہمارے موبائلوں میں چل رہے ہیں ٹی ویوں پہ چل رہے ہیں سینما ہال میں چل رہے ہیں جن میں اللہ اس کے رسول کی یا دین اسلام کی یا اور مذہبی باتوں کی توہین کی گئی ہے اور وہ گانے کفر کے اوپر مشتمل ہیں جو بندہ ایسے گانوں کو گاتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ایمان کے اندر باقی نہیں رہ جاتا اور ایسے گانوں پر خوشی کا اظہار کرنے والے ایسی محفلوں کو سننے والے ان کا حشر کیا ہوگا اللہ اکبر تو عجیزانِ مکرم اپنے آپ کو بدلیں اور اس طرح اپنے ایمان کو زائے ہونے سے بچائیں خدا نہ کریں کہ ان گانوں کے چکر میں کئی ہمارا ایمان زائے نہ ہو جائے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بندہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ خوشی میں بندہ جو ہے مدہوش رہتا ہے اس سے جو چاہو وہ گناہ کرا دو یہ گناہ کر لے گا تو ایسے موقع پر اچھے اچھے نیک لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو مسجد میں پانچ وقت بیٹھ کر کے خوب عبادت کرتے ہیں لیکن جب ان کے گھر پہ شادی آتی ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ محفلے ان کے گھر پہ سجدی ہے رت جگہ ہوتا ہے رات میں بچیاں ان کے گھر میں جمع ہو کر کے گانے گاتی ہیں ناشتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اور جب وہ لوگوں کو بلا کر کے جب سمجھایا جائے تو بہانے اتنے زیادہ ہیں اگر باپ کو بلائے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کر رہا ہے اگر بیٹوں کو بلا کر سمجھا جائے تو بولے میرے والی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں اور باپ بیٹا دونوں کو بلائے جائے تو بولے میرے چچا نے جو ہے وہ اس کا آرڈر دے دیا میرے چچا کی طرف سے یہ ہو رہا ہے اور اگر سب خاندان والوں کو سمجھا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا وہ دولے والوں نے اپنی طرف سے انتظام کر لیا ہے اور کتنی بار جب میں نے انکوری کی تو پتہ یہ چلا کہ جن کو سمجھایا گیا انتظام انہوں نے کیا ہے دولا والا دولن پہ ڈالنا ہے اور دولن والے دولے والے پہ ڈالنا ہے تو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر کے آپ جھوڑ بول کر کے دنیا کے اندر ایک طرح سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کر رہے ہیں لیکن اللہ تو سب جانتا ہے تم نے جب اڑر دیا تب بھی رب کو پتا ہے جو پیسہ دے رہا ہے وہ بھی رب کو پتا ہے جو بلا رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو اس پر خوش ہے بلانے پر اس کو بھی اللہ جانتا ہے کیوں دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو خدا کے لئے اللہ کو راضی کرو آخر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے ما لہا دے اللہ تعالیٰ نے جو اشاد فرمائے قرآن مقدس کے اندر قیامت کے دن بندے کا جو نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں یہ جب دیکھے گا اپنی سب چیزوں کو کہ میں تو گانا شادی میں بجایا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے جو گناہ میں نے کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں تو کہے گا اس نامہ اعمال کو کیا ہوا اس میں تو نہ کوئی بڑی بات چھوڑی گئی ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ کیا جواب دے گا اور حدیث پاک میں تو یہاں تک میرا آقا علیہ السلام نے اشاد فرما دیا ہے کہ گانا بجانا کے اندر مگن ہونے والا بندہ اللہ اکبر میرا آقا علیہ السلام نے ایسے سخت عذاب کی وعید اس کے لئے فرمائی ہے جیسا کہ امام باقی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ گانے والے کے لئے اللہ نے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے بتاؤ یہ کتنا سخت وعبال ہے اور علماء فرماتے ہیں گانا سننا حرام ہے اور گانے کی محفل میں جانا یہ فسق ہے اور گانے کی محفل میں جانے والا فاسق و فاجر ہے اور گانے کی محفل میں شریک ہونے والا یا سننے والا یہ کفر کرنے والا ہے کفر سے مراد ہے کفرانِ نعمت یعنی اللہ نے کان دیئے تھے قرآن سننے کے لئے اچھی باتوں کو سننے کے لئے اور وہ گانا سن کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کانوں سے اور ہاتھ پاؤں سے تو اس وقت یہ سب بول کر کے ہمارے خلاب گوائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں پر ایک بڑا جو ہے وہ اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے بھی گانے وغیرہ بجاتے ہیں جو ہم سمجھتے کی بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں عید میلاد کا موقع آتا ہے یا خاجہ غیر نواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کا موقع آتا ہے تو ہمارے یہاں مسجد کے پاس میں جو ہے وہ ڈھول تاشہ بجتا ہے اب ڈھول تاشے کے اندر پڑھنے والا اگرچہ وہ کچھ اور اچھا کلام پڑھ رہا ہے اگر قوالی کی شکل کے اندر تو کلام اچھا ہے تو کلام کو سننا تو جائز تھا لیکن جب تم نے قوالی کی شکل کے اندر اس کو بجا دیا تو ڈھول باجے کی آواز کی وجہ سے اب وہ ناجائز اور گناہ ہو گیا اور لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں اور خاجہ صاحب کو بھی خوش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی خوش کر رہے ہیں میلاد کا موقع ہے آپ قوالی بجا رہے ہیں میرا آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے باجوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے ڈھول تاشا میوزیو وقیرہ سے میرا آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اب ناج شریف چل رہی ہے ساتھ میں اس کے اندر ڈھول باجہ بھی بجرا ہے تو ناج شریف کی وجہ سے آپ کو سواب ملنا چاہیے لیکن جب اس کے اندر ڈھول تاشا شامل ہو گیا تو وہ گناہ کا کام ہو گیا تو میرا آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں میرا آقا کو ناراض کر کے یہ کون سا میلاد منانے کا طریقہ ہے خاجہ قیل نواز رضی اللہ تعالیٰ نو اسی کام سے خوش ہوتے ہیں جس کام سے اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور خاجہ قیل نواز سلطان الحنگ رضی اللہ تعالیٰ نو کی میلاد کے مقدس چھٹی شریف کے اوپر اگر آپ کوالی بجاؤ گے میوسک بجاؤ گے اگر اس کے اندر ڈھول تاشا بجے گا تو خاجہ قیل نواز رضی اللہ تعالیٰ نو کی روح پاک کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگائے جا سکتا لیکن پتہ نہیں کس طرح کے جو پیر اور مولوی ہیں جنہوں نے اس ناجائز کام کو بھی جائز بنا کر کے لوگوں کی نگاہوں کے اندر سمار دیا ورنہ ہمارے اسلاف کے اندر کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں گزرا ہے جس نے ڈھول تاشوں کو اور میوسک وغیرہ کو جائز کہا ہو کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو اور جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ قوالی سنا کرتے تھے یہ وہ قوالی سنا کرتے تھے جس کے اندر میوسک نہیں ہوتی تھی مزامین نہیں ہوتے تھے ڈھول تاشے نہیں ہوتے تھے اولیاء اکرام جو قوالی سنتے تھے وہ محفیل ملات کی طرح ہوتی تھی اچھا کلام اس کے اندر پڑا جاتا تھا اور لوگوں کو وجد اس پر تاری ہو جاتا تھا لیکن یہ بھی شیطان کا ایک ہیلا تھا اس نے ڈھول تاشا اور میوسک کو داخل کر کے اچھا آپ دیکھیں کہ شیطان کے بہکاوے کو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ شیطان جو ہے وہ کیسے نیکی کے پردے میں گناہ کروا رہا ہے بندہ ناشریف بھی تو لگا سکتا ہے ناشریف بھی سن سکتا ہے لیکن قوالی ہی اس سے لگوائی جا رہی ہے شیطان کو پتا ہے یہ اس کے لئے خوشی اور میلاد اور گیارویں اور چھٹی کا موقع ہے یہ کچھ تو خوشی کا ادھار کرے گا اب اس کو ناشریف سے روکنا ہے تو ناشریف کے پردے کے اندر اس سے گناہ کروایا جائے اور پھر شیطان اپنی چالے چلتا ہے علم سے دور لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسالیں پڑھو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بڑے بڑے مشائق علماء کرام اولیاء عزام اور بزرگوں کی اقوال کو اس کے اندر پیش فرمایا ہے لیٰذا ضرورت ہے ہم شیطان کے بہکاوے سے نکلیں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے محمود شمشاد علی محمد فاروق نعاب بھائی ان حضرات نے دعاوں کی درخواست کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے شفائے تام عطا فرمائے شفائے آجل و شفائے دائم عطا فرمائے تمام اہل سنت و جماعت کو جسمانی اور روحانی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ محمد وآلہ وصحابیت